کسی نے قیدر میں رونے نہیں دیا مجھ کو کسی نے قیدر میں رونے نہیں دیا مجھ کو آج پھر سے عدا میں کسانے آئی ہوں عزیزوں جس مقصد کے لئے گھر سے چلے تھے وہ دن آگیا جب گھر سے چلے تھے تو جانتے تھے کہ کازمین بھی جائیں گے نجف بھی جائیں گے لیکن جس کسی نے پوچھا کہ کربلا جا رہا ہوں پوچھا کربلا کیوں جا رہے ہو کاربین کے دن کے لئے جا رہا ہوں عزیزوں ایک بہن کی سواری آج پہنچ گئی اس بہن نے دور سے قبر حسین کو دیکھا اور چلتے ناقے سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئیں زینب حسین کی قبر تک آئیں یعنی مجھے کہنے دو زینب حسین کی قبر پر ایسے آئیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے تھے خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے کوئی غم اتا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے حسین کے ازگر کے صدقے میں حسین کے اکبر کے صدقے میں عزیزوں یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما دہارے نام پر بلند ہوتی ہے کون آنکھوں پر رحم فرما جن میں ہمارے نام سے آسو آتے ہیں عزیزوں امی سے کون ایسا ہے جو گناہگار نہ ہو میرے امام باقر نے فرمایا جو حسین پر اتنا رو جائے کہ آسو رخصار دکھا جائے تو قلیلاں کا علام کثیراں سغیرن کا علام کبیرن چاہے کبیرہ گناہ ہو یا سغیرہ گناہ اب ایک اور دعا صلاحوں امام صادق کہتے ہیں سلام اندر اخصاروں پر جو قبر حسین سے مل کر عزیزوں آج کسی کو کہنے ضرورت نہیں ہے مسائب کے لیے بس یہاں آئے ہو اے سیدہ کونین بی بی کی نگاہیں آپ پر ہیں اس لیے کہ حدیث میں سیدہ اپنے بیٹے کی قبر پر آ جاتی ہیں حسین کا ظاہر بات میں استغفار کرتا ہے اس سیدہ اس کے گناہوں پر پہلے استغفار کرتا ہے یا زہرہ اے گربت یاد دلا دوں انشاءاللہ بہت روئیں کہ مجھے پڑھنا تھا حسین کے بارے میں ہے لیکن جب تک سیدہ کونین حسین کی ماں کے لیے کم سے کم جملے نہ کہتو تو حق نہیں عدا ہوگا دیکھو حسین بہت غریب ہے لیکن لاکھوں لبے کیا حسین کہنے والے ہیں ذرا سوچو اس وقت قبر سیدہ کے سال حسین کی ماں کی قبر مسمار ہے اللہ اکبر چہلوم آ گیا عزیزوں چہلوم کا مطلب کیا ہے ابباس کے شانے کٹے ہوئے چالیس دن گزر گئے حسین کے زبا ہوئے چالیس دن گزر گئے اللہ اکبر تاسم کا لاشا پامال ہوئے چالیس دن گزر گئے اکبر کے کلیجے میں بچی لگی چالیس دن گزر گئے دیکھو چہلوم کی زیارت ہے مومن کی علامت کہا مجھ جیسا گناہگار کہا مومن یہ حسین کا صدقہ تھا میں چہلوم پر یہاں پہنچ گیا میرے بولا لے کہا تُو مومن بل گیا حدیثوں کل کی مجلس ایک جملہ دور آ دوں بہت سے مومنی نئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ظاہرِ مسائب تمہیں بدل نہیں سکتا جب بی بی آئی تھی نا قبرِ حسین پر خداِ حسین کا واسطہ ہے شہزادِ حسینب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ایسے گریہ کیجئے گا شاء اللہ بی بی راضی ہو جائے آئیں قبرِ حسین پر حسین تو امام ہے نا جب انسان کسی بڑے سے بات کرتا ہے بہت سے ارمان دل میں رہ جاتے ہیں لیکن زینب اور عباس برابر ہے قبرِ حسین پر آ کر ضرور بہن کیے ہوں گے لیکن اصل داستان اس طرح سنائی ہوگی کہ جب یہ بہن غازی کی غبر بر محجی ہوگی اور کہا ہوگا عباس تو چلا گیا سکینہ تماشے کھاتی رہی عباس تو چلا گیا زینب کے پاس وہ میرا سیاں مار دی گئی عباس مجمعہ عام نہ ہوتا شیلو سے رجا کو اٹھا کے بتاتی رسیوں کے لیے شان آج کوئی ماتم کرتے کرتے بھر جائے غش میں آ جائے حق ہی ہے حق ہی ہے یہ میں اپنے آپ کے لئے کہہ رہا ہوں یہ میری بدنصیبی ہے یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں مسائب سنتا رہوں بس میں سنا دوں زیارت ناہیہ سے کچھ جملے سنانے ہیں مجھے کچھ واقعات تھے ظاہرین کے وہ طبیعت منقلب ہیں وہ کسی اور موقع بار انشاءاللہ لیکن ایک مقام آپ کا ایک جملہ سن لو کتابوں میں لکھا ہوا ہے مختصر کر رہا ہوں ایک شخص کا لاشا تھا وسیعت تھی اس کی کہ مجھے مولا علی کے حرم میں دفن کرنا دیکھو تمہارا احترام کتنا ہے جب ظاہر امام حسین بن گئے ہو تو آئمت کتنا احترام کرتے ہیں آپ کا وسیعت تھی مجھے مولا علی کے حرم میں دفن کرنا مولا علی نجف کے خدام کے خواب میں آئے کہ وہ بہت گناہگار ہے خبردار آنے نہیں دینا اسے کل جنازہ آئے گا نہیں آنے دینا اسے وہ قابل نہیں ہے میرے حرم میں آسکے سارے خدام بھار جمع ہوگا کہ کوئی جنازہ نہیں آیا کہتے پتہ نہیں مولا نے حکم دیا تھا جنازہ کیوں نہیں آیا تین چار دن گزرے تو مولا پھر خدام کے خواب میں آئے کہا وہ آ رہا ہے اب اسے آنے دینا یہاں پر قادم نے سوال کیا کہ مولا تین دن پہلے تو روک دیا تھا آپ نے کہا کہ ہاں وہ میرے حرم نجف کی طرف آ رہے تھے لیکن راستہ کوئی اور لے لیا اور کربلا پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ وہ کربلا پہنچ گئے اس کے کفن پر رول اللہ کربلا کی خاک ڈل دی ہے وہ گناہگار ہیں لیکن اب میرے حسین کا ظاہر بھل کر آ رہا اسے آنے دینا وہ میرے حسین کا ظاہر ہے بس میں عزیزہ جملے پڑھتا جاؤں گا یہ زیارت ناہیہ اے امام زمانہ علیہ السلام مجھے نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہے اس وقت روزہ عباس میں ہیں یا بین الحرمین ہیں یا روزہ امام حسین پر ہیں اللہ جانے امام زمانہ کہاں پر ہیں کسی ظاہر کے ساتھ ہیں کسی مجلس میں اپنے جد کے مسائل سن کر مولا خود رو رہے ہیں مجھے نہیں پتا مولا کہاں پر ہیں مولا جہاں کئی بھی ہیں ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا مولا آپ کے آنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی مولا میں آپ کے جملے پڑھنے لگاؤں مسائل کے اچھا خطیب پر جملے کہتے ہیں نا مسائل میں تو کبھی شک دل میں خیال آ جاتا ہے نہیں آنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے پتہ نہیں مقتل میں تھا یا نہیں تھا اب جو سنا رہا ہوں زیارت ناہیہ سے سنا رہا ہوں یہ میرے امام زمانہ کے جملے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا عزیزوں آپ جانے امام زمانہ علیہ السلام جانے سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفاہ کو رکھا ہے سلو تمہید بھی میں مسائل پاتا سلام اس پر کہ جس کے گمبت کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہے سلام اس ذات مقدس پر جو خاک اور خون میں آلودہ تھا سلام اس پر اب یہ بی بی زائلت سلام اللہ علیہ کے لئے جملہ آ رہا ہے سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھار ڈالا گیا سلام اس پر جس کے گمب میں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے سلام ان کے روبانوں پر جن میں خون تھا سلام ان ہوتوں پر جو پیاس سے خوشک ہو گئے تھے اللہ اکبر مجھے نہیں پتا حسین کتنے پیاسے تھے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا لیکن پینتیس سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے تھے سلام ان شہدہ پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا سلام ان کی ارواح پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا اللہ اکبر سلام ان آزا پر جن کو جسموں سے کار دیا گیا جانتے ہونا ایک لئینتہ حسین کی انگوشتری لینا چاہتا تھا جب نہ نکل سکی کیسے کہو حیاتی اغازی کے حرم کے سامنے مولا کی انگلی کاٹ کر لے گیا سلام ان مقدس سروں پر جنہیں نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا سلام ان مستورانِ مستوراتِ عصمت پر جن کو بیرہ دا کر دیا گیا السلام علی ان القبیر سلام علی اکبر پر السلام علی الرضیع السغیر سلام ان بدنوں پر جنہیں قتل کے بعد لٹکا دیا گیا اللہ اکبر سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا سلام اس پر جس کا جھولا میکائل نے چھلایا اچھا جب جب کسی کی موت ہو جائے تو گسل دیا جاتا ہے نا حسین کو کیسے گسل دیا گیا سلام اس پر جسے اس کے خون سے گسل دیا گیا پھر سے کہوں سلام اس پر جسے اس کے خون سے گسل دیا گیا عزیزوں اگر تھک بھی گئے ہو نا مجھے پتا ہے موقف سے آ رہے ہو چلتے چلتے آ رہے ہو اچھا جب چلتے چلتے آ رہے تھے میں نے دو دن پہلے بھی مجلس میں سوال کیا تھا اس پورے کربلا میں پہ پیاسا دیکھا تمہیں اس پورے کربلا میں پہ بھوکا دیکھا تمہیں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں کوئی ایک خاتون بھی بے ردہ دیکھی یہاں پر حسین کی اس بہن کا صدقہ جس کی چادر کو ظالم ہو لے چھین لیا مجھے پتا ہے کئی دنوں سے مجلس کر رہے ہو ماتب کر رہے ہو کئی دنوں سے زیارت پر ہو چل کر آئے ہو لیکن تھکن نہ آنے دینا آج کے لئے تھکن نہ آنے دینا دیکھو چند ساتے رہ گئی ہیں اب اربعین کا دن گدر رہا ہے مغرب آ جائے گی اربعین ختم ہو جائے گا پھر علمدہ بولا خدا حافظ بولا پھر یہی ہوگا لہا لہذا جتنا وقت ہے رو کے گزار لو امام زمانہ علیہ السلام کا جملہ ہے میں پڑھ رہا ہوں سخت جملہ ہے دل پر چھوٹ لگے تو معاف کرنا سلام اس پر جس کی شہرک کو بے دردی سے کار دیا گیا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے ابن شبیب جب کسی بھی بات پر رونا آئے فبکلل حسین حسین پر رونا فائنہ حضوب حکم آئیوز بحل کبش حسین کو ایسے زبا کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو زبا کر دیا جاتا ہے لیکن جب گوسمان کو زبا کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں حسین پیاسے زبا ہوئے جب زبا کرتے ہیں تو دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے اللہ اکبر حسین کو ایسے زبا کیا گیا کہ بہن زینب دیکھ رہی تھی سکیہ دیکھ رہی تھی اللہ اکبر اس لیے کہ یہ امام نے کیوں کہا شاید اس لیے کہ جب گوسمان کو زبا کرتے ہیں تو کوئی آکے روکتا نہیں ہے کہ نہ مارو اسے بہن دیکھ رہی تھی تیس ہزار کے مجمع میں حسین زبا ہو رہے تھے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آکے کہتا یہ فاطمہ کا بچہ ہے نہ مارو اسے سلام اس داڑی پر سلام اس داڑی پر جو خون سے سرخ ہو گئی تھی اللہ اکبر سلام ان رخصاروں پر جن پر خاک تھی جملہ ایک اور حوالے کر رہا ہوں سلام ان داتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے پھر میرے امام زمانہ کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا ورنہ میں اپنی روح اپنا جسم اپنی مال اپنی اولاد سب قربان کر دیتا ہے حسین اب پر لیکن اب میں کیا کروں گا میں اور آپ کتنا رو لیں پانی کے آسو بہاتے ہیں میں پانی کے نہیں میں خون کے آسو بہا کر روتا رہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر آجاو آگے بس میں نے جملہ چھوڑ دیئے اللہ اکبر اب امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے جد کی جنگ کا منظر کہتے ہیں ملائکہ آسمان آپ کے سبر پر حیرت کر رہے تھے ظالموں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور زخم پر زخم لگا کر آپ کو مزمحل کر دیا تھا اس وقت آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی آپ سبر و زب کے ساتھ دشمنوں کو اپنی اولاد اور مستورات سے ہٹا رہے تھے یہ جملہ پہنچ گیا یہ ظالم لئین چاہتے تھے کہ حسین کی زندگی پر حملہ کر دے یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا جو میرے مولا نے فرمایا ہے کہ سلام و شہید پر کے جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا اور لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچلنے لگے تھے یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ مولا حسین کا لاشا بات میں تو پامال ہوا زندگی میں لشکر کے گھوڑے آپ کو اپنے سموں سے لشکر گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچلنے لگے تھے ظالم ستمگر اپنی تلوارے لئے آپ پر ٹوٹ پڑے تھے آپ کی پیشانی پر موت کا پسین آ چکا تھا عزیزوں میں سخت جملے یا حسین کہہ کے رونا آپ اپنے دستوں پاہ کبھی پھیلا لیتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے نہیں 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 ابھی جملے کا حض نہیں ادا ہوا ذرا سوچو ماں سیدہ دیکھ رہی تھی آپ اپنے ہاتھ اور پیر کبھی پھیلا لیتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے آگے کہا اور آپ نیم کھلیوی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو جائے گی حسین جانتے تھے سکینہ کو تماشے لگنے کا وقت قریب آ گیا آپ کا گھوڑا بہت تیری سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف دوڑا دیکھو دو لاشے تھے ایسے جو خیام میں نہیں آئے ایک عباس کا لاشہ وسیعت کر دی تھی کہ مولا میرا لاشہ نہ لے کے جائیے گا ایک خود حسین کا لاشہ اس لیے کیونکہ لانے والا ہی نہیں باقی باتا لہذا زلجلہ نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور دوڑا خیامگاہ کی طرف جب بی بیوں نے آپ کے رہوار کو بے سوار امام زمانہ کا جملہ ہے بی بیوں نے آپ کے سوار کو آپ کے رہوار کو بے سوار آتا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیاموں سے باہر نکل پڑی بال بکھرائے ہوئے جو مو کا تماشوں کا پرسہ کرنا چاہتے اب بے قرار ہو کر خیاموں سے باہر نکل پڑی اس حالت میں کہ بال بکھرائے ہوئے اور اپنے چہرے پر تماشیں مار دی جاتی تھی ابھی ختم نہیں ہوا وَشْشِمْرَ جَعْلِسُنْ عَلَى صَدْرِ شِمْرَ آپ کے سینے پر بیٹھ گیا قابض اللہ یتہو اس نے آپ کی داری میں بکڑ لیا اور اپنا کن خجر آپ کی گردن پر چلا رہا تھا آپ نے اپنے دستوں پر ساکن کر لیا تھے آپ کی سانسیں رکھنا لگی تھی فَزَرْ بَطْن مِنْزَرْ بَطْن عجیزوں آباز آرہی ہے کیا کہہ رہا ہوں اچھا تاریخ میں ملتا ہے ایک ایرانی خطیب کا کلپ بھی پہنچا ہوگا مقتل کا جملہ ہے شیمر نے کچھ ضربتیں لگائیں یہ ملون پیچھے اٹ گیا ایک ظالم اور آیا اس نے نیزہ ایک جملہ ہے السلام اولا المنحور بالورا سلام اس پر جسے پوش سے نہر کیا گیا ایک ظالم نے پوش سے نیزہ حسین کی گردن پر مارا پھر بیچے ہاں گیا پھر شیمر دوبارہ آیا حسین زباہولا شروع ہوئے ہم کے عالم سے میں نے سنا ہے تیرہ ضربتیں لگیں انبیاء دیکھ رہے تھے ملائکہ دیکھ رہے تھے پہلی ضربت لگی آدم علیہ السلام بلند ہو گئے کہ پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا کچھ ضربتیں اور لگی ابراہیم علیہ السلام بلند ہو گئے کچھ ضربتیں اور لگی عیسیٰ اور موسیٰ بلند ہو گئے حد یہ ہے کہ کچھ ضربتیں لگی محمد مصطفیٰ بلند ہو گئے کہ پروردگار میرا لواسہ مارا جا رہا ہے مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا یہاں تک کہ علیہ مرتضیٰ اٹھے آخر جملہ حسین نے کہا موسیقی موسیقی حسین نے کہا ماں سب جا رہے ہیں تو حسین کو چھوڑ کے لاتے سیدہ کو پرسا دیتے ہوئے اسی مقام سے بیٹھ کر کہلے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سن لو بس عزیزو عزیزو زینب یہ سب دیکھ کر چلی تھی کربلا سے کوفا چینوں کے لئے ایک جملہ کہہ دو بس رو چکے مجھ میں بھی تابع بیان نہیں سینے میں طاقت نہیں میر بھائی مکمل پڑ چکے اب نوہ خان پڑھیں گے بی بی یہ سب دیکھ کر چلی کوفا پہنچی شام پہنچی شام میں رہائی ملی سجاد نے پوچھا کہ امہ کیا حکم ہے کہ بیٹا سجاد بہن بھائی کا ماتم نہیں کر سکی سوچو جس نے یہ دیکھا ہو اور ماتم نہ کر سکی ہو کہ تبرکات واپس کیے جائے تبرکات واپس آئے کیا کیا واپس آیا چادر زینب واپس آگئی سکینہ کی بالیاں واپس آگئی سکینہ کی بالیاں واپس آگئی سر آلہ شروع ہوئے ایک سر آیا قاسم کا امہ فروہ اٹھی اے میرے ماں جائے اکبر کا سر آیا امہ لیلہ اٹھی اے میرے ماں جائے ماں تش پر رو نہیں سکی اب باس کا سر آیا ایک بی بی امہ گرسون بلند ہوئی یہاں تک ایک سر آیا ہر بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی کہا سلام علیکہ یا با عبداللہ حدیثوں میں جو جملہ کہنا ہے گریہ کو تھامنا نہیں خدا حسینل کا واسطہ ہے بی بی زینب نے حسینل کا سر لیا رونے لگی شام کی عورتیں دیکھ رہی تھی دو سر تھے کہتی ہے لگتے ہیں اس کے ماں زندہ لئی ہے یا حسینل یا حسینل مات اب گلہ یا حسینل کہا لگتا ہے اس کی ماں زندہ لئی ہے اولو محمد کے سر تھے بی بی نے فریاد کی میں ان کی دکھیاری ماں ہوں اپنے حسین پر رو ہوں یہ اولو محمد وہاں سے کاروان چلا کاروان چلا ایک منزل آئی مدینہ کا راستہ لگتا کربلا کا لگتا پھر سجاد آئے یہ ہے عظمت سانی زہرہ کہا اے پوپی اممہ کیا حکم ہے کہا بیٹا سجاد بہن بھائی کی خبر نہیں دیکھ پائی بیٹا مجھے قبر حسین پر لے چلو کافلہ آ رہا تھا جابر ابن عبداللہ انسانی پہلے سے تھے قبر حسین پر اتیہ کوفی غلام جابر کے جابر کو نظر نہیں آتا بہت کم نظر آتا ہے اتیہ کہتے ہیں اے جابر کوئی لشکر آ رہا ہے جابر کہتے ہیں شاید دشمنوں کا لشکر نہ ہو ایک طرف محفوظ جگہ چلے گئے دیکھتے رہے اتیہ کوفی کہتے ہیں نہیں جابر کچھ بی بیاں بھی ساتھ میں آ رہے ہیں عزیزوں اس جملے کو سمجھ سکو تو بہت روگے اب جو کہنے لگا ہوں میں نے تاریخ میں یہ تو دیکھا کہ اتیہ کوفی نے یہ کہا کچھ بی بیاں نظر آ رہی ہیں یہ نہیں کہا کچھ بچے نظر آ رہے ہیں بچے جو گرتے گئے پامال ہوتے گئے تھے ایک بچی زندان شام میں رہ گئی تھی جب زندان سے نکل رہے تھے ایک بی بی بار بار زندان سے آ رہی تھی ایک معصوم سی قبر سے لپڑ جاتی تھی کہتی تھی بی بی زینب اسے چھوڑ کے کہا جاؤ اے سکینہ تیری سب سے زیادہ تمنہ تھی رہا ہی ملے گی اللہ اکبر یہ ازگر کی ماں عمر عباد تھی یہ سکینہ کی ماں عمر عباد تھی چہلوں پر آ گئی بی بیا کربلا میں یہاں بھائی کا ماتم کیا اور ماتم کرنے کے بعد اب پلٹی بی بی نہا کر یہ بہن تو ضرور کیا تھا ہر چہلوں کی مجلس میں سنتے ہو لیکن نہ سناؤ تو مجلس پوری نہیں ہوگی بی بی نہا کر کیا کہتا اے بھائیہ واپس آئی ہوں لیکن تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کے آئی یہاں سے بی بی گریہ کر کے چلی قبر حسین کو دھوپ میں دیکھا امہ رباب نے مولا سے وعدہ کیا اے آقا رباب مرتے مردائی کی سائے میں نہیں بیٹھے گیا عزیز و شاہ میں وطن آ رہی ہے یہ بی بی آپ مدینہ پہنچی یہ بی بی آپ مدینہ پہنچی سب سے پہلے بی بی زینب گئی قبر رسول پر اور قبر رسول پر حسین کا خون برا کرتا رکھ دیا کہا نالا بہت دور سے آئی ہوں تم پوچھو گے کیا سوغاد لائی ہو امہ نالا حسین کا خون برا کرتا دوں یا علی ازگر کا چلا ہوا چھولا دوں اچھا فطرت کی بات ہے اگر بیٹی پر کوئی تکلیف آ جائے نا ظلم ہو جائے بیٹی نہیں کہتی کسی سے بھی شوہر سے بھی چھپا لیتی ہے لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے زینب نے بہت زب کیا تھا توزیانے لگے تھے زب کیا تھا رسیہ بندی تھی زب کیا تھا لیکن زینب قبر زہرہ پر آئی کاما زینب لڑ گئے رشکا کر بے ہوش ہو گئی آخر جملہ آخر جملہ وہاں سے اٹھتی آئیں اپنے گھر میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں عبداللہ اپنے جعفر تیار بی بی زینب کے شوہر ہیں جانتے ہیں قفلہ آ گیا ہے بی بی آنے لگی ہیں جیسے بی بی آنے لگیں کہا ہے معظمہ یہ فاطمہ کی بیٹی کا گھر ہے کہا ہے عبداللہ کہ آپ نے بھی حملہ بہت چالا میں فاطمہ کی بیٹی بی بی داخل ہوئے آخر جملہ کہہ رہا ہوں اب تک حسین کو یاد کیا تھا اکبر کو یاد کیا تھا اولو محمد کا ماتم نہیں کیا تھا بی بی گھر میں داخل ہوئے اولو محمد کے حجرے لظر آئے کہا رہے میں نے شہروں ماتم سے شرمندے تمہارا ماتم لگر سکی ماتم برقربان یا حسین یا حسین